اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب میں ہوں محمد عبد الرحمن from sahی وال اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے انکویٹر کے اندر بلب کا کنیکشن کیسے کرنا ہے بارہ زیرو نو کے ساتھ انکویٹر کی مکمل وائرنگ جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے بارہ زیرو نو کو کیسے سپلائی دینی ہے اور بلبز کو کیسے سپلائی دینی ہے اور ان کا جو ہے وہ ریلے کا کٹ آپ نے کیسے کروانا ہے اس کی ریلے کے پوائنٹ کیسے آپ نے اٹیچ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے بارہ وولٹ سپلائی سے یہ نیگٹیو اور یہ پوزیٹیو آپ نے یہ دونوں ٹرمینل کے اندر اٹیچ کر دینی ہے یہ آپ کے بارہ زیرو نو جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ کی یہ واپٹا سے سپلائی آ رہی ہے ایک جو ہے وہ آپ نے ڈیریکٹ بلب مطلب ہولڈر کے اندر لگا دینی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک وائر جو ہے وہ آپ نے ڈیریکٹ بلب ہولڈر کے اندر لگا دینی ہے ٹھیک ہے دوسری وائر جو ہے وہ آپ ڈیریکٹ لے جانی ہے اس ریلے والے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے اس ریلے والے پوائنٹ پہ لگا دینی ہے اور دوسرا جو ہے ایک اور بائر کا آپ نے پیس لینا ہے ایکسٹرا وہ اپنے ریلے والے پوائنٹ سے یہ والا جو پوائنٹ ہے تیسرے نمبر والا یا دوسرا جو پوائنٹ ہوگا ریلے کا وہ آپ نے ادھر سے پھر یہ بلب کو دے دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب تیمپریچر کم ہوگا تو یہ بلب آن ہو جائے گا اور بلب جب تیمپریچر زیادہ ہوگا مکمل ہو جائے گا تو بلب یہ ریلے جو ہے وہ آف کروا دے گی ٹھیک ہے یہ بہت سیمپل ہے سب سے پہلے ڈریکٹ ایک آپ نے وائر لگا دینی ہے اس کے ساتھ اور دوسری وائر جو ہے وہ آپ نے اسے ریلے والے پوائنٹ میں لے کے جانی ہے ایک اور وائر کا ایکسٹرا پیس لے کے آپ نے وہ سیدھا لے جانا ہے اس کے اندر بلب کے اندر ٹھیک ہے مطلب کہ دوسری وائر جو ہے یہ وائر جو ہوگی وہ آپ نے اسے سیمپل کاٹ کر کے ایک پوائنٹ ادھر لگا دینے ہیں دوسرا پوائنٹ ادھر لگا دینے ہیں بلکل سیمپل ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم آپ کو یہ بارہ زیرو نو کی تو سپلائی آن ہے ابھی یہ بلب بھی آپ کو آن کروا کے چیک کرواتے ہیں یہ جو بلب آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فروسٹیڈ لائٹ بلب ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں انکوپیٹر کے اندر ان کی ہیٹ بھی بہت اچھی ہے اور جو ہے ریڈییشنز بھی خارج نہیں کرتے اور لانگ لائف بھی ہیں ٹھیک ہے اگر کسی بھائی کو یہ بلب چاہیے ہو تو آپ کو جو ہے وہ ایچھ ای آر انکوپیٹر اینڈ پورٹری سرویسز یہ بلب بھی پروائیڈ کرے گا اور انکوپیٹر کے ریلیٹی جتنے بھی پارٹس آپ کو چاہیے ہو مارکیٹ سے کم پرائس میں ہول سیل ریٹ پہ آپ کو ملیں گے اور اے پلس خوارٹی کے اندر جس بھائی کو یہ پارٹس چاہیے ہو بلب چاہیے ہو وہ ڈسکریپشن کے اندر میرا نمبر ہے آپ اس کے اوپر واتس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں پی ایم پہ ہر جو بھائیوں کو مکمل سمان جو ہے وہ بھی پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ سپلائی آپ نے یہ بارہ زیرو نو کو آن کرے گی اور یہ جو ہے وائر دیریکٹ واپٹہ سے آ رہی ہے یہ آپ کو جیسا کہ ابھی آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں کیسے آپ نے اس کا جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے اور میں ابھی آپ کو آن کر کے بھی دکھا رہتے ہیں بلب کی کوالٹی بھی اور یہ کیسے بند کرتا ہے کیسے آن کرے گا ریلے یہ ابھی آپ کو آن کر کے چیک کریں ٹھیک ہے جی چونکہ ہماری جو سیٹنگ ہے وہ جو ہے وہ تھرٹی تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ ہے روم ٹمپریچر جو ہے وہ ابھی تھرٹی تھرٹی سیکس پوائنٹ فور چاہ رہا ہے جیسے ہی تھرٹی سیون پوائنٹ سیکس پہ جائے گا یہ تو بلب آن ہو جائیں گے تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ جائے گا تو بلب آف ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے ٹمپریچر آپ پہ ہو گیا اور یہ کیسے بلب کو باندھ کرے گا بارہ زیرو نو آپ نے جو سیمپل سینسر وائر جو ہے وہ آپ نے بلب کے قریب کرنی ہے جیسے ہی آپ سینسر وائر بلب کے قریب کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں جیسے ہی تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ پہ جائے گا یہ تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ سے اوپر جائے گا تو بلب جو ہے وہ ٹرپ ہو جائیں گے ابھی یہ بلب جو ہے وہ باندھ ہو گیا اور اس کی یہ ٹمپریچر اپ ہوا ہے اس وجہ سے کہ یہ سینسر وائر جو ہے وہ بلب کے ساتھ اٹیچ ہو گی ٹھیک ہے جیسے یہ تھرٹی سیون پوائنٹ فائنٹ پہ جائے گا تو یہ جو ہے وہ بلب کو دوبارہ آن کروا دے گا ٹھیک ہے یہ بلب جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے تھرٹی سیون پوائنٹ سکس سے نیچے کیا ہے تو بلب اون ہو گئے ہیں اور جیسے تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ سے اوپر جائے گا بلب جو ہے وہ آپ ہو جائیں گے ابھی آپ چیک کریں ٹھیک ہے جی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تھینکیو بیری مچ ملتے ہیں جی کوئی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں جیسے تھے